الحمدللہ الحمدللہ اللہ لزیز ینن نبینا بحبیب المصطفی ومنع علی المقمنینا بنبی المشتبہ صلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وآلہی وصابہی اجمعین فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ علیہ و لزیم آئیم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا مولا تازدار مدینہ سید القل ختم الرسل حادی انسو جان سرورے کون و مقام خش روے خوباں ناجسے ہر دو جہاں سیہے لا مقام احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے دروش شریف کی ڈالیا نشاور کریں پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلمہ صلی اللہ علیہ وسلمہ تُو ای قیومی تُو ای قیومی و سلطان زمانی تُو ای مشکل کشائے دو جہانی زیافات جہاں دلِ تنگ دارم مدد کن مدد کن یا وجد دل سسانی مردوستو بزرگور ساتھیو بڑی دیر سے آپ نات منقبت اور دو تقاریر مجھ سے پیس طرح سماعت فرما چکے ہیں کونے دو کے قریب ہو رہا ہے میرے حساب سے ایک پہائی حصہ تو گجر ہی چکا ہے اور یہ وہ رات کا وہ حصہ ہے جس میں غالباً ہمیں اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے پیسانی کو سزدے مرکنا چاہیے لیکن عجب نظام ہے ہماری اس قوم کا جب انسان سونے کو آتا ہے تب اسے کچھ کھلایا جاتا ہے کتنا دیر پروگرام چلے کہ ہم اور آپ آسانی سے سویں بھی سزدے بھی کریں اور صبح کی نماز بھی پھا جائیں لیکن اب چونکہ بلایا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بتانے ہی پڑے گا بات کچھ مختصر سی اور پوائنٹ کچھ لوگ آقا علیہ السلام کو نور نہیں مانتے اور کچھ لوگ علمِ غیب پر حسینی دو جملے پر گفتگو انشاءاللہ حسینی دو عزیز کر لی جائے پھر کبھی ملقات ہوگی تو اٹھیر سے چودہ سو سائیتیس سال ہمارے اور آپ کے درمیان چودہ سو چھتیس گجر چکا سی تیس پہ میں ہم اور آپ آپ ذرا ان سے پوچھئے جو آقا علیہ السلام کو نور نہیں مانتے جو آقا علیہ السلام کو نور نہیں مانتے ان سے پوچھو جب قرآن کی آیت دواہی دے رہی ہے کہ میں نے ایک روشن نور اور کتاب تو کتاب تو ہمیں اور آپ کو بظاہر کتاب اللہ کی شکل میں نظر آ رہی ہے لیکن وہ نور ہے کہاں جو نہیں مانتے میرا سوال ہوں سے وہ نور ہے کہاں آپ تک لیکن علماء اہل سنت اور مشایخ اہل سنت تھی عقیدہ ہے کہ نور سے مراد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ہم ہمارے اصلاف پہلے بھی انہیں نور مانتے تھے اور بتا کر کے گئے الحمدللہ ہم بھی نور مانتے ہیں اور جو ہماری نسلے ہوگی وہ بھی نور مانتے ہیں اب اگر یہ یہ یوں کہیں کہ نور کو ثابت کرو تو ہم کہتے ہیں تمہاری پیدائی سے دو سو سال کریں ہم تمہیں چار سو سال پہلے لیں اس سے پہلے چار سو اور آٹھ سو سال پہلے لیں چلتے ہیں آٹھ سو سال پہلے لے چلا جائے یا اس زمانے میں لے چلا ہے جس زمانے میں آقا تھا اگر دلائل کی بات ہوگی تو ہم کہتے ہیں وہی چلا جائے جائے جس نور کی بات ہو رہی ہے اسی کی زمانی سن لے آ جائے آقا علیہ السلام میں ساتھ فرماتے اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نور اللہ اب بتاؤ آقا کی بات مانے کہ ان دو سو سال پہلے نئے بیدتی کو مانے نئے تو یہی ہے نا ان کی مانے کی آقا کی مانے آقا نے جب کہہ دیا کہ اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اب میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اس لیے پوری قرآن کے اندر آقا کے پیدا ہونے کی کوئی دلیل نہیں لاسکتے کوئی آیت نہیں دکھنا سکتے جہاں بات آئی ہے تو یہی میں نے تمہاری طرف بھیجا تو جب کوئی چیز پہلے سے موجود تھی تب تو بھیجا پیدا ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے پیدا تو آقا سب سے پہلے ہوئے پیدا ہو گئے تھے بظاہر انہیں آخری میں نبیوں کی فہرست میں بھیجا گیا خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا اس لیے لپ رہے کی بھیجا گیا اس لیے پیدا ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے وہاں کہ میں نے پیدا فرمایا اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہہ رہا میں نے تمہاری طرف بھیجا اور بھیجا تو جو پہلے سے موجود تہو سو بھیجا اللہ کو آقا نے جب ارشاد فرما دیا سیدنا سرکار امام ربانی مجددِ الفسانی رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جب اپنے نور سے ایک نور کو جدا کیا اور اس نور سے ساری قائنات کو بنایا لہو قلم عرص سب کچھ سجا دیا تو اس عرص پر اس نور نے اللہ کی اتنی حمد کی کہ حمد کا مجموعہ احمد ہوتا ہے تو اس نور کا نام عرص پر احمد رکھ دیا اور جب اس نور نے اللہ کی بے پناہ حمد کی اور اس نور کو لباس بسری کا خمیرہ پہنا کر زمین پر اتارنا ہوا تو اس نور نے اتنی حمد کی تھی کہ احمد کا مجموعہ محمد ہوتا ہے تو زمین پر اس نور کا نام محمد رکھ دیا سرکار غریب نماز رضی اللہ تعالی اپنی کتاب انیس الارواح میں نقل فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور پر ستر ہزار پٹیاں لپیٹی اس کے بعد زباس بسری کا خمیرہ جائے ثابت کریں گے سرکار مجددیل کسانی نے اپنے مکتباتی امام ربانی میں نقل فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نور پر ستر ہزار ہجاب لپیٹا اور اس کے بعد لباس بسری کا خمیرہ چلایا پھر زمین پر مبوض فرمائے اب بات آئی ستر ہزار پٹی یا ستر ہزار ہجاب پردے دیتے تو آقا علیہ السلام کی زبانی سن لیں آقا علیہ السلام کیا ارشاد سرماتے ہیں میراج کی رات جب میں صدرت المنتحہ سے رب قدیر کی بارگاہ میں پہنچا تو ان کے قریب پہنچنے تک میں نے صدرت المنتحہ سے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں ستر ہزار ہجابات کو پار کیا تب اللہ کے خالص نور کا مصرحہ گیا یعنی خدا بھی رہتا ہے تو ستر ہزار ہجاب کے اندر اب محمد کا نور بھی رہتا ہے تو ستر ہزار ہجاب کے اندر اب اگر کوئی کہے کہ نہیں آقا علیہ السلام بظاہر ہماری اور آپ کے سکلے میں آئے تو وہ سب تو کہتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں انسان تھے پھر بھی ہمارے جیسے نہیں اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنے کے لیے زد کرے تو اللہ تعالیٰ ملا فرمہ کہ نہیں تم میری تجلیوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن زد کی آیا ہے حدیثوں میں کہ ستر ہزار ہجاب جو تھا اس ہجاب کا آخری حصہ جو تھا جسے ستر ہزار ہجاب کہا جا جا تھا رب نے چند لمحوں کے لیے ہٹایا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے حلول العصد و پیغمبر تھے تو تاب نہ لاسکے اور کوہے تور پر بےہوس ہو گئے تو ارے نادانوں سمجھتے کیوں نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی کا ستر ہجاب کا پردہ اٹھا تو مشاہدہ نہ کر پائے بےہوس ہو کر زمین پر آگئے تو اپنے محبوب کے خالص نور کو اگر زمین پر اتار دیتے تو شاری کائنات چل کر کے راکھے اس لیے تو ستر ہجار پردوں میں لپیتا اور یہ چمن سجایا ہی کس کے لیے تھا تو جب انہیں اتارا جاتا اور اس نور کی تاب جب موسیٰ علیہ السلام نہ لاسکے تو یہ کائنات کیا لاسکے اللہ وہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے ہم کہتے ہیں اب انہیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے انہیں دلیل اس لیے نہیں دینے کی ضرورت ہے کہ انہیں دکھتا ہی نہیں ہے اور بیشاروں کو مجھے اتنا سمجھ میں آیا کہ آقا علیہ السلام حجرت کی رات جب اپنے مقاہ نے مبارک سے نکلے تھے تو نکلنے کے بعد آپ نے کیا کیا سورہ یاسین کی آیت پڑھی مٹیوں پر دم کر دیا ہوا میں اسے اڑا دیا جو بخیر دیا مٹیوں کے ذریعے جو ان کے آنکھوں پر حجاب پڑ گئے تو اس جمانے میں ان پفار مقاہ کے آنکھوں پر حجاب پڑ گیا تھا آقا شان و شوقت سے نکلے کھانے کعبہ کے قریب گئے تواف کیا ابو بکر کے گھر گئے اور ہجرت کر گئے تو انہیں دکھائی نہ دیا انہی کی نسل آس تک زمین پر موجود ہے جنہیں آقا کے نور ہونے پر دکھائی نہیں سمجھی نہیں باتیں بچارے جب ان کی اولادیں بھی تو آس تک زمین پر ہیں نا وہ ٹھٹولتی رہتے دیکھتی رہتے جب آقوں میں بشارت ہو تو بشارت ہو تو دیکھے گا کہ ہاں ہماری آقوں میں رہت نہیں جو بے نور ہوگا اسے نور کیا نظر ہے آقوں میں نور ہو تک تو کسی کو دیکھے اب درہا سوچو میرے دوستو کہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا میں کہا ہوں کہ تم سے اچھا تھا ابو جہل ان بے وکوفوں سے اچھا تھا ابو جہل کیوں تاریخ کا مطالق ابو جہل بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوگا وہ علم غیب جانتا تھا ابو جہل بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوگا وہ علم غیب جانتا ہوگا تبھی تو آقا کی بارگاہ میں گیا تھا کہ اگر آپ میری بند مٹھی میں کیا ہے بتا دے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا اب وہ ابو جہل جسے پورا عرب ابو الحکم کہتا تھا کہ ابو الحکم حکمت کا باپ کہا جا جا تھا لیکن آقا نے ایک مرتبہ ابو جہل کہہ دیا تو ساری دنیا کے لیے اس کے لیے ڈگری بن گئی کی ساری دنیا آس تک اسے ابو جہل کی بول حکم ہم یہ سوچتے تھے کہ ان کی عربی بڑی کمزور ہے ہم سوچتے تھے کہ ان کی عربی بڑی کمزور ہے لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ اگر عربی کمزور ہوتی ان بد مذہبوں کی تو قرآن کا ترجمہ کیسے کرتے تب اخیر میں سمجھ میں آیا کہ عربی نہیں کمزور ہے ان کا ایمان ہی کمزور ہے ایمان کمزور ہے نبی تو آس تک نبی کا ترجمہ نہیں کرتے کیونکہ اگر نبی کا ترجمہ کرتے تو قربان جاؤ سرکار اعلی حضرت مجھتے دیو دین و ملک امام احمد رضا محد سے بریلوی لے لب سے نبی کا ترجمہ کر کے یہ مجاز دے دیا یہ پیغام دے دیا کہ کوئی بد وقت اگر آئے اور پوچھے نبی کے پاس علمِ غیب ہے یا نہیں ہے تو بتا دینا ارے نادار نبی کا مطلب ہی ہے کی خیب کی خبر دے خبان اللہ اللہ حضرت نے بتائی دیا آسان کر دیا ہمارے اور آپ کے لئے ابو ابو جہل آکھے آقا سے پوچھ رہا آقا بتائیے اس کے اندر کیا ہے اب بتائیے بند مٹھی ہے اس میں اگر کنکڑی نہ ہوتی پہلا علمِ غیب نہیں ظاہر ہو گیا کہ اگر کنکڑی نہ ہوتی تو آقا یوں دھوڑی کہتے یہ کہہ دیتے کہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں لیکن آقا نے کہا کہ میں بتاؤں کی مٹھی میں کیا ہے یا وہ بتائے مٹھی میں کی میں کون ہے یہی تو علمِ غیب ہے کہ آقا جانتے تھے کہ اس کی ہاتھوں میں کنکڑیاں ہیں اس لئے کہا کہ وہی بتائے اب بعد یہاں یہ آگئی جرح دیکھو کہ پہلے کے جو انبیاء علیہ السلام کی پیرستے تھیں وہ اگر مردوں کو زندہ بھی کرتے تھے تو کم بیز نے لا کہتے تھے تو مردہ زندہ ہوتا تھا لیکن آج آقا کا موجزہ دیکھو صرف توجہ والا ہے کہ آپ نے جب کہا کہ تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے تو ابو جہل کہنے لگا یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی تو باپ مجھا آ جائے گا کہ میری مٹھی میں کیا ہے اگر ابو جہل یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میری مٹھی میں کچھ ہائی نہیں تو آقا یوں کیوں کہہ رہے گی اگر ابو جہل کو تو معلوم تھا کہ میری مٹھی میں کچھ ہے اور جو نبی ہوگا وہ بتا دے گا کہ میری مٹھی میں کیا اللہ اکبر آقا نے توجہ فرمائی کہاں کنکڑی کے اوپر آقا نے توجہ فرمائی اور توجہ جو آقا نے فرما دی تو اس مٹھی میں جو بے زبان کنکڑیاں تھی پہلے اس میں جان آ جاتی ہے اور جان جب آئی تو زبان بھی آ گئی اور زبان آیا آقا کا علم غیب پوچھتا ہے توجہ کا علم تو یہ ہے کنکڑی کو بھی علم غیب آ گیا کنکڑی کو علم غیب کیسے آیا اس مٹھی کے اندر کنکڑی اسے کیا معلوم باہر کیا ہے لیکن آقا کی ایک توجہ جو پڑی تو جان بھی آ گئی زبان بھی آ گئی اور اس نے کہہ دیا کہ جس کے بارے میں پوچھتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے محمد الرسول اللہ اب کس علم غیب کی دلیل چاہیے تم بھی تو پڑھتے ہو پڑھاتے ہو سمجھ میں کیوں نہیں آتا بیش کے نبی کے پڑھو گے تو یہی حال ہو بخارے بخار آیا بخاری تو سمجھ میں آئے گی نہیں اب کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو ذرا دیکھو کہ بند مٹھی میں کنکڑی آقا توجہ فرما رہے ہیں تو اس میں جان آ رہی ہے اور جب جان آ گئی تو زبان بھی آ گئی اور زبان ہے تو علم غیب بھی ہے کہ اپنے بند مٹھی کے اندر رہے پھر بھی بس کو اپنے غیب سے بتا رہی ہے کہ جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ حبت ذرا سوچو میرے دوستو بے وقفوں کو نہ جانے کہاں کہاں کیا ڈھوننا پڑھا کیا حالات ہوتے ہیں اندرام بہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین دینی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور جب بات سمجھ میں نہ آئے علماء اہل سنت کے پاس ذانوے عدب پہتے ہیں وہ تمہیں بخوبی سمجھا دیں گے ایک بے وقوف ٹائپ کا انسان ہمارے پاس آیا خانکہ میں کہاں والا تھا معلوم ہے چلہ چلی بھوپال دلی والا اور اس نے آ کر کہاں ماز اللہ کی آقا مر گئے تھوڑی دیر کے لئے تو پرداز کیا کہ وہ بھی خانکہ ہم بڑھا جی تو کرائی گردن دبا ہم نے کہا اچھا کوئی دلائل پیس کرو تو سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھ کے سنائی تو میں نے اسے چھے قرآن پھول کر کے دے دیا اندول ایمان بھی دے دیا دوسری مکتبیں فکریں بھی قرآن کا ترجمہ دی ہم نے کہا جرائے اس کا مبتل تو وہ اردو کا لفظ بھی نہیں پڑھ پا رہا لفظ صلاح اور صلاح نہیں سمجھ پا رہا اور پھر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس میں لکھا ہے ایک جہاں ابھی موت کی بات کر رہا تھا پلٹ کر رہا تھا دیکھو اس میں لکھا آقا را بھتک گئے ہم نے کہا بے وقوف یہ آیت آقا کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آیت یہوں تو نصارہ کی طرف ہے کہ وہ راہ بھتک گئے تھے تو انہیں راہ دکھانے والی بات ہو رہی تھی یہ نبی کی طرف نہیں ہے کہہ رہا میں یہی کہہ رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے میں نے کہا کون بتا ہے کہا مفت کے مفتی نے بتا پتا چلا کہ ایک مفتی صاحب بنتے اللہ نے اپنے ہاں مکناہ میں شمیم دوری گنج کے کہیں کے رہنے والے ہیں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ دوہجار آٹھ میں ہمارے ساتھ وہ مولوی کے اعزام دیتے ہیں اور اس کے بعد تو ہے ہم تو عالم بھی نہیں بن پا ہے وہ مفتی بن گئے مفت کے مفتی صاحب جو ہے وہ ان کا چھیلہ تب بات سمجھ میں آئی بتا بتا ہے سرسید اسکول کے سامنے پکی مسجد مسئول ہے اسی کے وہ مفت کے مفتی صاحب جب بنا رہا ہے کہ اپنے مرے تو بیٹوہ کو مفتی بنا دوں چاہے وہ مولوی ہے جماعت میں کیوں نہ رہا بڑا عجیب مسئلہ رہا ہے یہاں اب فتوہ لکھے کوئی اور مہر لگا ہے کوئی اور حال یہ رہتا تھا اور اب بعد میں پتا چلتا ہے کسی عوارت کسی اور کی ہے اور نقل کسی اور کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرو اور سب سے اچھا مجھے اس لیے بھی اچھا لگا بیٹ کر کے کہ آج جن لوگوں نے ناتے سنائیے منتبتے سنائیے بیان کیے سب اپنے رہے ہمیں یہ احساس اب ہونے لگا ہے کہ اگر آنکھ فوراں بھی بند ہو جائے تو اپنے رہے پیچھے تھی یہ سمال لیں گے اب یہ یقین ہے کیوں کہ مجھے اپنے علاقے میں سب سے زیادہ فکر تھی کہ یہ کل کیا ہوگا لیکن الحمدللہ جو بچے مدر سے گئے پڑھنے اور انہوں نے آ کر اس جگہ پر پروگرام کروایا لوگوں کو ساتھ لے کر کے جس جہاں کتھی سنیوں کا پروگرام ہی نہیں ہوئی اب سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آپ اتمنان رکھو کہ پیچھے والی بہت زیادہ بہتری اور وہ مقابلہ کرنے کو تیار ہے تو علم جب ہمارے پاس ہوگا ہمارے بچے عالموں فاضل ہوں گے تب ہم صحیح مقابلہ کریں میں کہتا ہوں مدرسوں کے اندر اپنے سہزادوں کو ڈالو اور انہیں دین سکھاؤ جب یہ دین سیکھ جائیں گے اور صرف بچوں کو نہیں بچیوں کو بھی مدرسے تک لے جاؤ جہاں عالمہ کا کورس ہو رہا وہاں لے جا کر پڑھاؤ علامہ حجت الاسلام حامد رجا صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور نے خطبہ دیا تھا جس کو اکثر ہمارے پیلے مرشد بیان کر سرکار علیہ حضرت کے سہزادیں حامد رجا صاحب فرمایا کہ جو ہے بیٹھیوں کو بھی پڑھاؤ انہیں بھی قیل میں دو میں حضرت کے بعد جب جنتاں تھا حضرت بیٹھیوں کے لیے بار بار کہتے ہیں دیکھتی ہیں کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں لکھا تھا جب کوئی انسان یعنی مرد علم حاصل کرتا ہے تو علم اس کی چوکر تک پہتا ہے لیکن جب کوئی عورت علم حاصل کرتی ہے تو نسلوں تک علم پہنچ جاتا ہے بس میں نے تائے کر دیا کہ مجھے ایک عالمہ کا مدرسہ قائم کرنا ہے ہمارے للہ برا میں اب تک کوئی لڑکوں کا بھی مدرسہ نہیں عالمیت کا نہیں میں نے حینت کر کے اسے سروع کی لیکن ایک قید لگائی کہ ہم بغیر زکاة کا مدرسہ چلائیں گے اور الحمدللہ میرے مدرسہ میں زکاة کی رقم نہیں آتی میں نے اپنے نوجوان بچوں کو ایک بجاز دیا کہ تم پچاس روپے ہم کو دینا لوم چلا کر میں لوں گا تمہارے دروازے پر آ کر لوں گا تم سو مجھے دینا مجھے یقین ہے کہ تمہارا پچاس اور سو ہمیں زیادہ ترقی دے گا برنسبت زکاة کی رقم لینے کے لیے جو ہمیں لوگوں کے گھر تک جانا پڑتا ہے میں نے اس پر عمل کیا بچیز بچیاں ہمارے ہاں پڑھ رہے ہیں سب مقامی ہیں اور سب سے بڑا پلس پوائنٹ جب ملا پہلی مرتبہ جب محرم کا میلہ آنے والا تھا میلے ہی ہم کہتے ہیں یادے حسین تو مناتے ہیں میلے ہی تمہارے مناتے ہیں تو میں نے ان بچوں سے پوچھا تم لوگ کیا کرتی ہو انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے لیے ہم نے کہا سنو تم بازار مت جاؤ اب تم انجن ہو تمہیں لوگ سوچیں گے کہ عالیمہ جب جا رہی ہے تو ہم بھی چلیں تم اپنے دھر میں یا کسی لڑکی کا جس کا مکان بڑا ہو وہاں ذکرے سہدائے کر وہ بلا کی محفل سجاؤ اور ساری عورتوں کو جمع کرو اور کربلا والوں کے بیمارے میں بتاؤ اور سیرت بھی بتا دو انہوں نے عمل کیا اور ڈیڑھ سو عورتوں کو جمع کر کے مائک میرا خراب ہوگا اور انہوں نے پروگرام کر لیا اب مجھے سکون ہو گیا کہ وہ ایک دن بھی للہ پرامے رہ کر بھی اپنے مکان سے باہر نہیں تین دن تک میلا تماسہ رہا لیکن وہ گھروں سے نہیں نکلی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی بچیاں انشاءاللہ العزیز کل بڑا کانگا ہیں اس لیے اپنے بچوں اور بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو آج اپنے بچوں کے لیے اچھا لباس لاتے اپنی بچوں کے لیے لباس لاتے ان کے پڑھنے کا انتظام کرتے ہو ان کے لیے رہنے کا مکان بناتے ہو ترہ ترہ کی محنت مسکتوں کے بعد آپ انہیں کھلاتے پلاتے ہیں لیکن کیا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کبھی آپ نے آدھا گھنٹہ وقت نکالا کہ چلو ماں کو دے دو جنتی زیور کہ آدھا گھنٹہ وہ در سے دے دے اور ایک کتاب ہم لے کر کے بیٹھ جائیں آقا کے سیرت اپنے بچوں کو بتا دے یہ حال تو ہوا کہ ہم نے اسکول تو پہچا دیا بچوں کو رام لچمنٹ چیتہ ستو جان کے بچارے لیکن ایک مسلمان سے بڑے تھے انہیں پوچھا کہ بتائی آقا علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے تو بتائی نہیں بات عمر کتنی تھی پچتر سال پچپن والے سے پوچھا تو وہ بھی نہیں بتا بات پچاس والے سے پوچھا ہو پیتالیس پوچھا وہ بھی نہیں بتا بات ہم نے کہا بتاؤ یہ یہ مسلمان ہیں جنہیں آقا علیہ السلام کے گیارہ بیویوں کے نام نہیں مالو ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کا نام نہیں مالو حضرت خاتھوں نے جنت کے تین صاحب جادے تھے حضرت امام حسن اور حسین کا نام تو سب جان کے تیسے کا نام کون بتائے مانا کی وہ دنیا میں نہیں رہی رہی حضرت محسن نام تھا تو کیوں نہیں ہمارے بچوں کو بتایا جاتا کہ ایک بیٹے اور بیٹے بس دو تو ہمیں جو بتایا ہم نے رٹا دیا اس لئے کہنے کا مقصد ہے علم حاصل کرو جب علم ہمارے پاس ہوگا تو تحقیق ہوگی اور جب تحقیق ہوگی تو ہر برائی کا مقابلہ مچھائی سے کرتے ہیں اس کا جواب کہے سکیں گے اپنی اولادوں کو مدرسوں تک لاؤ تاکہ آنے والے دس سال کے بعد جب تمہاری اولادِ عالموں فاضل ہو جائیں تو تمہاری مسجدوں میں امام بھی تمہاری اولادیں ہو اور تمہارے مدرسوں کا مدرس بھی تمہارے اولادیں ہیں تب کامیابی کی دلیل ہوگی اعلیٰ حضرت کے مسلک کی نصر و عصاد ہم تب کر پائیں گے جب ہمارے پاس علم ہوں گے اور جب علم نہیں ہوگا سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک کی نصر و عصاد ہم کیا کریں گے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پانچمہ مسلک ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اہلِ علم سے پوچھو کہ کیا امامِ آزم کا مذہب ہے کہ امامِ آزم کا مسلک ہے پہلے یہ بتاؤ کہ امامِ آزم کا مذہب ہوتا ہے یا امامِ آزم کا مسلک ہوتا ہے تو مسلک کی بات کرتے ہو مسلک سلوک لفظ سے نکال کر بنایا گیا راستہ مسلک راستہ ہے امامِ آزم کا حنفیت تو ہے مذہب کہا جاتا ہے مذہبن ہم حنفی ہیں اور مسلکن برعلی بھی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے سرکار مجددی الفیسانی سے پہلے بھی دو اماموں میں دوریا ہو گئی امام عبو الحسن عصری امام ماتوریدی صرف علمِ کلام میں بحث ہوا تھا تو دوریا ہو گئی امام ماتوریدی کے ساتھ لوگ زیادہ ہو گئے وہ حق پر تھے جو سرکار مجددی الفیسانی جو ہزارے دویم کے مجدد تھے وہ بھی اپنے نام کے ساتھ ہنفی ماتوریدی لکھا گئے ان کے مکتوب ان کی مبدع و مات ان کی جتنی کتابیں ہیں رسالہِ تحلیلیہ ردِ روافید جہاں بھی اپنا نام لکھا ہے اس میں ہنفی ماتوریدی لکھا اور اس چودھوی صدی میں جب بدبختوں نے دین پر پردہ ڈالنا چاہا غرد و خوبار کتابوں پر ڈالنی چاہے جو سرکار علی حضرت نے دین کی تسبیت کر کے ہمیں دین کو ترو تازہ کر کے ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں اللہ اکبر یہ ان کا احسان ہے چاہے کوئی نقشبندی ہو چستی ہو سہروردی ہو قادری ہو کلندری ہو مداری ہو تاج بھی ہو اشرفی ہو وارثی ہو مشرف چاہے اس کا کچھ بھی ہو جب عقیدے کی بات ہوگی تو مستقی آلہ حضرت کی بات جب عقیدے کی بات مستقی آلہ حضرت کی بات مستقی آلہ حضرت نام نہیں بتا رہا تھا کہہ رہا تھا ہم مناظرہ کریں گے تو میں نے اس کے موبائل کا نمبر سیف لفظی دیوبندی صحیح کر دیا کہ پتہ نہیں دوبارہ آیا تو انہیں سمجھ جائیں کہ اب کس کا آیا میں نے کہا مناظرہ کس چیز پر کرو گے تو پہلا لفظ اس کا تو ہم نے کہا اچھا پورس والا چھوڑ دو جو جو تمہیں لگتا ہو کہ ان عبارت پر مناظرہ کیا جاتا ہے تم اسے لکھو اور سو روپے کے سٹیم پیپر پر لکھ 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 اور مناظرہ کی جنگہ بھی لکھو اور اپنا یہ بھی لکھ لیا کہ مناظرہ کرے گا کون حاکم کون ہوگا جب ہم نے کہا آپ کس کو لائیں گے تو ہم نے صرف دو ہی کا نام بتایا ہم نے کہا مفتی ہے بنا رہا اس پیارے میاں کو لاؤں گا ایک کازیے سیر گلامی آسین کو لاؤں گا تو کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں ان لوگ کو مطلعنا تو ہم نے کہا تم باطل کو بلا لینا تو کہہ رہا ہے کہ نہیں ان کو بھی نہیں بلائیں گے تو ہم نے کہا تمہیں جو جو اچھا لگے نیاز کو بلا لو یا قاسل تو کہہ رہا ہے کہ ہاں آئیں لوگ کو تو بلوا لیں گے ہمیں معلوم ہے اور صرف میری تین سرطے ہوں گی کہ ہارنے والا جیتنے والے کے مسلک کو اختیار کرے گا دوسری سرط یہ ہوگی کہ جو مناظرہ کرے گا وہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دلیل پیس کرے گا اور تیسری سرط یہ ہوگی جن جن چیزوں کو تم ناجائز کہو گے اسے نصے قطعی سے ثابت کرنا پڑے گا تب ہم جائز ہونے کی دلیل دیں صرف تین بات موبائل کڑ دیا موبائل کڑ گئی یادول اللہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار تو بات یہ ہے کہ اگر علم نہ ہو تو کہاں پسا دیں علم حاصل کرو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچے اور بچیوں دونوں کو علم سکھو گا جب علم ہوگا تب ہم مقابلہ کر سکے جب زبان کی ضرورت زبان سے جب کلم کی ضرورت ہو کلم سے اب ہم نئی سوچ ہماری ہے جہاں ہاتھ کی ضرورت ہوا ہاتھ جہاں پہر کی ضرورت ہوا پہر جہاں ضرورت ہو تو ٹریگر بھی دب سکتا اس لیے دب سکتا ہے کہ آشک مصطفیہ جو ہوگا وہ برداس نہیں کر سکتا جب تک تم ہمیں چھیڑو گے نہیں تب تک ہم تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرے لیکن جس دن چھیڑ دوگے تو ہم چھوڑیں گے بھی نہیں جب چھیڑ دوگے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے بھی نہیں اور الحمدللہ یہ فقیر جس جگہ تم بلانے کے لیے تیار ہو جاؤ تم اپنے گھر میں بھی بلاؤگے تب بھی میں پہنچ جاؤں گا اس لیے کہ مولا علی کی ایک کول پر میں بہت عمل کرتا سرکار مولا علی سے پوچھا گیا کہ پرفتن دور ہے دسمن زیادہ ہیں امیر المومنین ہے خلیفہ وقت ہے ایک حفاظی دستہ رکھا کری ہے سرکار مولا علی فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہا کیوں کہا میری زندگی کی حفاظت میری موت خود کرتی تو بات سمجھ میں آگئی کہ موت جس وقت لکھی ہے جس طریقے سے لکھی ہے وہ ڈالی نہیں جا سکتی ہے تو جو کام دین کا کرنا ہے سر بلندی کے ساتھ کرنا ہے چھوٹ کر نہیں کرنا ہے بلکہ سر اٹھا کر کے یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمیں ڈر لگے گا ڈرنے کی ضرورت میں موت تو آنی ہے ہر حال اگر اس کے گھر میں ہی آنی ہوگی تب بھی فائدہ ہمارے ہی اگر بچ گئے تو گازی چلے گئے تو سہی اتنا اُرز بن کرواتے ہیں ایک چھاؤ چال گا ہی اٹھا ہے اٹھا ہے ہمیں بان کرواتے ہو ایک اور چال ہو جائے گا کہیں ایک بان کرواتے رہے ایک اور چال ہو گیا تو تم بان کروانے پر لگے رہو ہموں لگ کا سب چیز چال ہو چال ہو ان کا دروت باتیا سلام بن کلام بن سب کھانا پینا ملیدہ بن کچڑا بن سب بن ہم نے کہا اچھا بہا کہ انڈیا گورنمنٹ بھی سمجھ گئے ان کا سب کچھ بند ہے اسی لیے تو ایک کوئی ٹرینو ان لوگ کے نام سے نہیں چلائی کہ کہیں چلا دیا تو وہ ہو جائے یہ بند اور انہیں معلوم تھا کہ چالو والوں کا حسات لیں گے تو غریب نواز ایکسپریس چلتا رہے گا نظام الدین اولیاء ایکسپریس چلتا رہے گا حالہ حضرت ایکسپریس چلتا رہے گا زیارت ایکسپریس چلتا رہے گا اور اگر کہیں نانوٹی اور تھانوی بنا دیا تو یہو جا کے آگے بند ہو جائے گا نارے تکبیر نارے رسالت غلام مجدد الفسانی غلام عالی حضرت غلام تاج و شریعہ اس لیے میرے دوست اب اگر یہ سوچو تو ہم کہتے ہیں بھی ان کے سوال کا جواب کو دے یہ ہمارے علماء سے بحث کو نہیں کرتے جہاں عالموں کی پہریشت ہوتی وہاں ہی تبلیغ کرنے نہیں جاتے لیکن جہاں کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے وہی پہنچ جاتے کہیں انہیں بیقاتے رہیں گے کچھ نہ کچھ کہتے رہیں کوئی دن کوئی دن ہم بات مان نہیں ہم نے کہا کہ نگر 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 گھومنے والے چلہ چلی بھوپال دلی والے ان کا حال آپ سمجھ میں آیا ہم ات کے دن کے بعد بچپن میں میری ماں کہتی تھی کہ گھر میں سے دوپہر میں باہر مت جاتے کہ ہم پوچھا کہ اممہ ہی بتاؤ کیوں نہ جائیں کہیں لگڑ سوہ اٹھا لگڑ سوہ اٹھا لگڑ سوہ اٹھا کہا کرے گا کہیں وہ کہیں بلیو لی دے دیتا ہے ایساں بتایا ہم نے ایسے سنا تو ہم نے پتا کر رہا ہے تو اس کے بھی پاس جھولا رہ گا لگڑ سوہ جو آتا تھا جھولا لے کے آتا تھا یہ سب بھی آتے ہیں آج کے لگڑ سوہ ہیں وہ لڑکا لے جاتا تھا یہ جھولا لے کے آتا ہے اور ایمان لے کے چلا جاتا ہے ہاں لگڑ سمات پر کئی لے جاتا رہا ہے یہ تو ایمانیں لے کے چلا جاتا تھا وہ تو اچھا ہی تھا کہ دور دھوپ کے پکڑا جا سکتا تھا یہاں تو حال ہی کے تھا کہ اگر شادی صدا ہے اور دل سے ایمان چلا گیا ہے تو تشدید ایمان بھی ہے تشدید بیعت بھی ہے تشدید نکاح بھی اب وہاں تو دور دھوپ بکھالی لڑکہ ہی بچانا رہا ہے یہاں ایمان چلا گیا لگڑا ہی بچوں کو بتاؤ جھولا جھکڑ والے کہیں دیکھ جائے چھوٹا پیجاما بڑا کرتا موچ سپا ہاتھ میں تسبیح والے تو سمجھ جانا آتنک وادی آ رہا ارے میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں میرے پاس بیڈیوں کلیپ ہے جس میں امریکہ کے براد ہنٹ نے ریپورٹ لگا کر کے دیا ہے کہ UAE اور عرب کا وہ پیسہ جو ٹین ملین ڈالر ہر سال کے بندی اور بہابیوں کے مدرزے میں دیئے جاتے ہیں اس کی بیڈیو کلیپ میرے پاس نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ میں بھاگ جاؤں گا کہوں گا میرے پاس نہیں ہے لاللہ پرامے وہ حبیب پرامے خانکاں میں آنا ہم اپنے لیپ ٹاپ سے نکال کے دیں گے میں نے نیوز نہیں بنائے جو آئی ہے میں وہ بتا رہا ہے پورے ہندوستان کے سرزمین پر ہی نہیں دنیا کے کسی کونے پر کوئی بھی اہل سنت کا فرد آتنکوادی نہیں ہے آج کملیش تیواری کو فانسی کی مانگ ہو رہی ہے میں بھی مانگ کر رہا ہوں جو دی جائے لیکن حکومت ہماری ہے نہیں ہماری حکومت تو ہی نہ ہماری بیجورٹی ہے ہم نے کہا کملیش تیواری آج آقا کی شان میں گستاکی کرنے پر تیار کیسے ہوا یہ پتہ لگاؤ پہلے یہ پتہ لگاؤ اگر انہوں نے اپنی کتابوں میں ان دیبندی اور وہابیوں نے اپنی کتابوں میں آقا کی شان میں گستاکی نہ کی ہوتی تو کملیش تیواری جیسا بدبخت انسان پڑھنے کے بعد اتنی ہمت گی نہ کر سکتا تھا تو اگر اسے راسکہ میں بند کیا گیا ہے تو حکومت سے میری مانگ ہے کہ ان دیبندی اور وہابیوں کو بھی راسکہ میں بند کرو اور ان کے مدرسوں میں تیواری لگاؤ جو قانون کملیش تیواری کے لیے ہے وہی قانون ان بدبختوں کے لیے ان کے خلاب کب مسلمانوں نکلو گے آج سنے ایک زمانے سے کتابوں میں لکھ رہے گی ان کے خلاب کب نکلو گے سچے عاشق مصطفیٰ ہونے کا ثبوت کب تو گے تب تو ان کے خلاب کوئی نکلتا ہے کسی کا چچا ہے کسی کا ممہ ہے کسی کا خالو ہے کسی کا بھکپا ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا بہنو ہے تب تو رشتے داری دیکھتی ہے کہ خلاب جمع ہونے پر مجبور ہو گئے یہ تمہیں اپنا دیکھ رہا تھا سرکار ابو بکر صدیق کا قیدہ کیوں نہیں رکھو سرکار ابو بکر صدیق کا قیدہ رکھو کہ جنگِ بدر میں آپ کے صحاب زادے کفاروں کی طرف جنگ میں آئے بدر میں لڑے اب جنگِ بدر کے بعد ایمان لائے کہا اببہ حضور کئی مرتبہ میری تلوار کے زد میں آئے لیکن باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا خدا کا سکر مناؤ تم میری تلوار کے زد میں نہیں آئے ورنہ قدارِ رسول سمجھ کر قتل کر دے یہ عقیدہ رکھو مسلمانوں جو ہمارے نبی کا نہ ہوا وہ ہمارا کیا ہو سکتا کیوں ہم اس کے ساتھ سلام اور کلام کریں کیوں اس کے ساتھ میں تو کہتا ہوں کہ جب یہ مسلمان ہی نہیں ہیں تو ان کے ساتھ رشتہ دار ہی کہیں ان کے ساتھ بیٹیاں لیندیں کہیں پوری بند پیٹی سیب کی ہو خوصورت سے خوصورت بیترین قسمیت کا سیب ہو پیٹی میں اور اس میں ایک دگیلہ سیب لا کے رکھ جائے پیٹی بنا رہا سپہنچ بھی نہیں پائے گی کہ کتنے کو دگیلہ بنا 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 گی یہ وہی لوگ ہیں صحبت ان کی اختیار کرو گے تو تمہارے ایمان کا بھی خطرہ ہو جائے گا ایمان پر خطرہ ہو جائے گا خواجہ احمد سعید مدنی مجددی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مناقیب احمد یا سعیدیہ میں یہ نقل عبارت کرائی کہ اگر غیر مقلق تمہارے چہروں کے سامنے آ جائے تو ان کے چہرے کی طرف اپنے پیٹ کو کر لیں لیکن ان کے چہرے کو نہ دیکھنا اور اسی عبارت کو سرکار علیہ حضرت نے فتاوہ رزبیہ میں نقل فرمایا اور سوانِ حیات علیہ حضرت کی جو ہے اس میں بھی اس عبارت کو نقل کی گئی ہے جو جانتے ہیں وہ پڑے کہ غیر مقلقوں کا چہرہ بھی نہ دیکھیں تو ہمارے اقابروں نے جو کھلے فرما دے دیا تھا اسی کو ان کے خلیفہ فتاوہ فیوز الرزا میں مفتی رزا علی فاروقی قطبِ بنارس نے بھی نقل فرمایا اللہ حب تو الحمدللہ جو ہمارے اقابروں کا فیصلہ ہے اب اس پر عمل کرنے والوں میں سے اور جو حق پر ہوگا چاہے وہ کسی مشرف سے تعلق رکھتا اگر حق پر ہے اہلِ سنت پر ہے مسلکِ عالی حضرت پر ہے تو الحمدللہ اس جمانے میں بھی نقشبندی مجددی عالی حضرت کے ساتھ تھے اس جمانے میں جو سردار ہوگا ان کے ساتھ یہ فقیر بھی کھڑا ہوگا ہوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا مشرف کے نام پر اب مسلک کے نام پر جمع ہونے والے لوگ مشرف ہمیں محبت سکھاتی ہے مسلک ہمیں کچھ راستہ پتاتا علمِ ظاہر اور علمِ باطن الگ الگ چیز ہیں آج کوئی کم پڑھا لکھا انسان نمازیں نہ عدا کرے اور کہے ہم چلتے چلتے دل کی نماز پڑھ لیں بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی چلتے چلتے دل کی نماز کیا ہوگا سرکار غوثِ عادم ان سے زیادہ کوئی آقا کے دل کے قریب تھا کیا انہوں نے کیوں مسجدوں میں نمازیں پڑھی انہیں بھی چلتے چلتے دل کی نماز پڑھ لیں یہ اولیو آم کا سردار مانا جاتا ہے نا پیرانے پیر کہا جاتا ہے نا دستگیر کہا جاتا ہے نا چاینللہ کہا جاتا ہے نا تو جب غوثِ عاظم نے نمازیں پڑھی بہاوتین نقشبن نے پڑھی صحابتین سوہر وردی نے پڑھی غریب نماز نے پڑھی تو آج کون کہہ سکتا ہے وہ بلکل ناکس پیر ہوگا وہ کامل پیر ہو ہی نہیں سکتا جو نماز کو ترک کرے اور نا پڑھنے کے لیے دلیل دے کہ دل کی نماز ہم چلتے چلتے پڑھیں مجدد الفثانی نے مکتوبات امامر اببانیم نقل فرمائے علماء سو علماء حق پیر کامل پیر ناکس یہ پہلے لکھ دیا ہے تو میرے دوستوں کہنے کا مقصد ہی کہ ایسے بھی نامنے ہاتھ کے پیروں سے بچو پیر خوب جو ہے جانس پڑھتال کے بعد دیکھو کہ پیر واقعی مستقِ عالی حضرت پر عمل کرنے والا ہے مشرف کوئی ہو مجھے اس سے مطلب نہیں لیکن مستقِ مستقِ عالی حضرت پر عمل کرنے والا ہے تب جا کر پیر چننا یا نہیں کہ کسی کو دیکھ کر کے ہم چجا کہ زیادر کے پیچھے بہت لوگ جا رہے ہیں تو میرے پیر بنا لیں پیر اور تعداد کی مراد نہیں ہے تعداد دیکھنا ہوتا تو کربلا میں ہوتا ہے لیکن امام حسین نے بتا دیا تھا کہ صرف ایمان اور عقیدہ دیکھنا ہوتا ہے اس لئے میرے دوستو پیر بھی بہت آج کے جمعانے میں پرخ کر کے کیا جائے تب جا کر کے کسی کے ہاتھ پر بکنا ہوگا اور پیر کے باتوں پر عمل کرنا ہوگا آج انسان مرید تو ہو جا رہا ہے لیکن آج حال یہ بھی ہے ہماری بات لوگوں کڑوی لگتی ہے رسمن پیری مریدی ہیں رسمن پیری مریدی اگر پوچھ لیا جائے پیر صاحب سے بھی کہ سلسلہ قادریہ کا سلوک کیسے تیتائے کیا جاتا ہے اور ولایت سگرہ میں مقام سکر کا مقام کہاں آتا ہے اس ونگ حجاب باری تالہ کا رنگ و نور کیسا ہوتا ہے تو جب پیر صاحب کو بھی معلوم ہے تو مرید کو کہاں سے پانا ہے رسمن پیری مریدی ہے پہلے لوگ مرید ہوتے تھے تو سلوک تائے کرنے کے لیے صحبت شیخ اور محبت شیخ کا ہونا ضروری جب تک وہ کامل سلوک تائے نہیں کر سکتا جب تک صحبت شیخ اختیار نہ کرنا تو پیر کے ساتھ رہنا ان کے جوتیوں کو سیدھا کرنا جھولوں کو اٹھانا بستروں کو کاندے پر رکھنا ان کے روز مرنا کے کاموں کو اپنی نظر میں رکھنا اس پر عمل کرنا اور آج تو شعبت شیخ ملتی کہاں چند لوگ ہیں جو صحبتیں سیخ ملتی ہیں مرید ہوگا ہے پیر صاحب کہیں ہیں مرید کہیں ہیں اس لئے اب باطنی علم بھی ہمارے بیس سے دور ہوگا جب تک سرکار علیہ حضرت نے نقل فرمایا ہے کہ جس طرح علم ظاہر حاصل کرنا فرض ہے اسی طریقے سے علم باطن حاصل کرنا بھی فرض ہے اور ایک مسئلے کی بات یہ ہے کہ عموماً میں اسٹیجو پر دیکھ رہا ہوں عید ملاد النبی کی محفل ہو تو وہاں منقبت اہل بیعت میں پڑھی جاتی ہے بڑے اچھے جانکار کسی علم سے پوچھ لینا کہ سرکار علیہ حضرت نے کیا لکھا ہے سرکار علیہ حضرت نے لکھا ہے کہ جس نے عید ملاد النبی کی محفل میں شہدائے کربو بلا کا ذکر نہیں ہونا ہے اسے پوچھ لینا کسی اچھے علم سے پھر میں دلائل کے ساتھ پری بارت بتاؤں گا کیونکہ خوشی کے ماحول میں ذکر کر کے دل کو غم کے طرف دے جائے گا آج کیا ہم نے ایک جہاں دیکھا وہ ممتاز ٹانڈوی صاحب آئے تھے گھنٹوں جو ہے کربلا کی شان میں پڑھتے رہے ہم منع تھوڑی کرتے ہیں کربلا کی شان میں لیکن جب آج آقا کی بات ہے جب آقا کی بات ہے آقا کی آمد کی بات ہے تو آقا کی شان میں پہلے پڑھ لیا دیا اور پھر کربلا والوں کے شان میں تو پورا مہینہ پچھلا دو مہینہ لگتار جو ہے محرم اور سفر پڑھا جاتا ہم منع تھوڑی کرتے کی مت پڑھ لیکن جب ہم آلہ حضرت کو مانتے ہیں تو آلہ حضرت کی کیوں نہیں مانتے ہیں جب ہم آلہ حضرت کو مانتے ہیں تو آلہ حضرت کی کیوں نہیں مانتے ہیں آلہ حضرت کو ماننے کا اصل مقصد یہی ہے کہ آلہ حضرت کی پر عمل کرنا شروع کر دو دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی عالی حضرت کو دل سے مانے اور ان کی ہر کی یعنی جو قانون آپ نے بتایا اس پر عمل کرنے کی کوشش میں میرے نظر سے جب یہ عبارت ہو جری تو میں گھورا گئے کہ نجانے کتنے لوگ بڑے پڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کے جو پر اور یہ باتیں ہوتی رہتے ہیں کئی سال سے ہوتی ہے کوئی نئی بات بھوری ہے لیکن کسی نے بھی بتانے کی امت نہیں یہ کیا طریقہ بات کہنے کے لئے ڈرنا تھوڑی چاہیے لیکن اس بات پر یقین رکھو میرے دوستو کہ سرکار عالی حضرت کے علم کو پانچ پرسنٹ بھی اگر ہم لوگ سمجھ لے نا دیبندی بات کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا پانچ پرسنٹ بھی اگر عالی حضرت کے علم کو سمجھ لے گا ان دیبندی باتیوں کے تو حتیہ ہو جائے خود اعتمہ حتیہ کرنے لگے لگے لیکن ہم خود نہیں اس پرقام جب ہم نہیں چلیں گے تو دوسرے کو ہم کیسے چلائیں گے ہوتا ہے نا پندرہ ہزار دوست تقریب کریں گے بیس ہزار ڈالو تو نات پریں گے میں کہتا ہوں کہ ایسے ناتخہ اور مقررز و باز آگا آپ کو ہم بلاتے ہیں تو نظرانہ دی آپ مانگتے ہیں تو مہنکانہ ہاں اس میں یہ بھی بات ملحوظ رکھنے پڑے گی کہ جس خلیم کو جس شورہ کو جہاں سے گلارے اس کی دوری کا خیال رکھنا پڑے گا اس کے آنے جانے کے اوقات کو دیکھنا پڑے گا آنے میں کتنا وقت لگا اس کے بعد جانے میں کتنا وقت لگا تین لن اگر اس کا گیا ہے تو کس طریقے سے ہم نظرانہ دیں کہ اس کے دل پر بھی کوئی اثر نہ پڑے تو اس کے بھی بالبچی ہیں یہ نہیں ہے کہ میں منع کروں اس کے بھی بالبچی لنگلنہ ہیں اب آپ دیکھئے مسلمان الزام تو لگا دیتا ہے فوراں آج کل باتیں ہو رہی ہیں کوئی نام نہیں لیں گے محرم کی نموی تاریخ کو تخریح کرنا تھا ایک صاحب کو موبائل پر ان سے تاریخ لے جاری انہوں نے کہا نموی کی مناسبت سے میں نو ہجار لوں اور دونوں ان کے گھر سے جلسہ گاہ تک سایت تین سال تیل پیٹر کا فاصلہ اور وہ موبائل چائے کی دکان پر موبائل میں لوڈ آواز کو سنا رہا تھا تفاقا میں وہاں پہنچا میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں سنیے سنیے آپی کی جماعت کا تو ہے رم نے کہا کیا ہے تو اس نے جب سنایا تو شرم تو تھوڑی محسوس ہو پھر رم نے کہا کہ سنو ایسا کیوں ہوتا ہے مقرر بھی مانگنے لگیں اس لیے کہ بعض جنہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ اوپر نوٹ ہیں نیچے نوٹ ہیں بیچ میں کاغذ ہے ایسا بھی ہوا ہے یہ تم نے بھی دھوکہ دیا تب وہ مجبور ہو گئے کہ کاؤنٹوں میں ڈالو ہمیں مل جائے گا تب ہوا ہے تو کہیں تمہاری بھی غلطی کہیں ہوا ہے دونوں طرف سے ایک طرف آپ ہم اس نمائی نہیں کر سکتے اس لیے لیکن یہ خیال رکھو جیسے یہ آپ کے علاقے کے جو شورہ ہیں الحمدللہ اس میں الگ الگ جدہ گانہ آوازیں ہیں اب باہر سے لوگوں کو بلا کے تیس ہزار دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بیس ہزار میں تائے کرو اپنے سہر کے اچھے شائروں کو اور دس ہزار روپے آقا کی نام پر کسی یتیم مسکین کے گھر پوچھا دینا دس ہزار اس یتیم و مسکین خرید کے گھر بھیج دینا آقا کی روح اتنی خوص ہو جائے گی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا آقا کی تعلیم کیا تھی آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی رسول آئے سر کو نیچی کر کے گمزدہ ہو کر بڑھے تھے آقا نے پوچھا کہ آپ آقا جانتے تھے یہ نہیں کہ آقا نے پوچھا آقا پوچھا کہا حضور میں ابھی گھر گیا تھا تو پتا چلا کہ میرا بیٹا جو اس صبح سے نکلا ہے اب تک گھر نہیں پہنچا میں نے آس پاس پتا کیا لیکن پتا نہیں چلا بیٹا کہا ہے آقا علیہ السلام کا علم غیب دو کو یہاں بھی آقا نے فرمایا فلا جگہ جاؤ وہاں دیکھنا بچوں کے جرمت میں باگیچے میں کھیل رہا لیکن جب وہ جانے لگے بچے کی محبت کسی نہیں ہوئی تیجی سے جانے لگے بات سنگر آقا نے کہا تھائر جاؤ وہاں جانا تو بیٹے کو بیٹا کہکر نہ پکارنا بیٹے کو بیٹا کہکر نہ پکارنا اس کے اسے اپنے سینوں سے فوراں چمٹا نہ لینا اس کے سر پر سفقت کے ہاتھ نہ پھرنا صحابی رسول پستے یا رسول اللہ ایسا کیوں نہیں وہ تو میرا کہاں یہ سچ ہے ہو سکتا ہے کسی یتیم کا بچہ بھی کھیلتا ہو اور تو مجھے سفقت کے ہاتھ پھر ہوگے اسے سینے سے لگا لوگے بیٹا کہکر پکار ہوگے اسے بھی اپنے بلے ہوئے ماں باپ کی یاد آ جائے گی اس کا دل دکھ جائے گا اس لئے لہا جا ایسا نہ کر عمل دیکھو میرے آقا کیا سکھا رہے کیا تعلیم دی ہے آج ہم کیا کرتے ہیں اپنے بیٹے سے تو محبت کرتے ہیں لیکن پڑھو سے یہ بیٹے کو سمچہ لگا کیا یہ عمل ہمارا اچھا ہو نہیں اس لئے کہیں کہ پہلے آقا کی تعلیم تو دیکھو اللہ ابر آقا علیہ السلام نے دل توڑنے والوں کو بہت سختی سے منافت میرے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ سے ایک بار آقا نے کہا کہ جو پوچھنا چاہتی ہو مجھ سے پوچھو آپ نے کہا کیا رسول اللہ میں پوچھنا تو چاہتی ہوں لیکن میں چاہتی یہ مشورہ کرو گی کہ کس سے مشورہ کرو گی کہا بوہ یعنی اپنے باپ ٹھیک ہے حضرت آبو بکر صدیقہ رضی اللہ کے پاس گئی مشورہ سرکار صدیق اکبر نے کہا آقا سے اگر کچھ پوچھنا ہے تو یہ پوچھ لینا کہ جب آپ میراج کی رات اللہ کے پاس گئے تھے آپ تھے اور اللہ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اللہ سے جو آپ کی گفتگو ہوئی تھی اس میں سے ایک بات بتا دیں وہہ مشورہ دینے والا بھی کتنا اچھا تھا یہ وہ بات آج زمین پر آنے والی ہے جو اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا آپ آئی آقا نے کہا مشورہ ہو گیا کہا ہاں رسول اللہ ہو گیا تو کہا جرہ بتاؤ کہ کیا مشورہ ہوا کہا آقا بس وہ بات بتا دیجئے جب آپ اللہ اور اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہ تھی میراج کی رات جب آپ لوگ قریب ہوئے تھے اس گفتگو میں سے ایک بات بتا دیں آقا مسکرائے اور ایک بات بتائی کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہاری امت میں اگر کوئی سکس دو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا دو کو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا میں اسے بے سبق جنت داخل دو دلوں کو جوڑنے سے جنت مل جائے اللہ اکبر آپ یہاں سے بات ہو گئی پوری سرکار اگر صدیر رضی کی بارگا میں پہنچ تو آپ نے یہ بھی وعدہ کہ جب بتا دے تو مجھے بتا دے آپ میں اپنے والد صاحب کو بتانے پوچھا گیا تو انہوں نے جب بتا کہ دو دل کو جوڑنے پر جنت ملتی ہے آپ رونے لیں کہ با حضور یہ تو خوشی کا مقام میں روتے کیوں ہیں کہا روتا اس بات پر نہیں ہوں رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر میری زندگی میں کسی دل میری بات سے کسی وجہ سے توڑ گیا ہو گا تو جب جوڑنے پر جنت مل سکتی ہے تو تو ٹوٹنے پر کہیں جہنم نہ مل جائے اس لیے رو رہا اللہ کیا یہ تعلیم ہمارے پاس ہے ایک بھائی اپنے بھائی کا حصہ ہڑ اپنے کے کونچی کتاب میں لکھا کہ حصہ مانگ لینے سر وہ اس کا اپنا حق ہے باپ کی میرا سے اس کا اپنا حق ہے دے دو کہاں جائے گا اپنے ہی تو بھائی بہن کے پاس جائے گا پڑوسی تو نہیں نہ لے گا لیکن کیا ہے اب بھائی بھائی کا بھی نہ رہا ایک بھائی نے زیادہ کما لیا دوسرے چوری چمار ہم دیکھتے دن سے کمائی تھے کچھ کیے تو یہ تبع بنا حسد آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے بھائی بھائی کے گیر موجودگی میں دعا مانگے اللہ اسے قبول فرماتا بھائی بھائی کے گیر موجودگی میں دعا مانگے تو رب اسے قبول فرماتا ہے کوئی بھی انسان وہاں پہنچ کر کر چھوڑ دو چنند کوئی یہ پہنچ کر کے صاحب مزار سے نور حاصل کر لیکن حال کیا ہے دنیا بھر کی سامان پر مانگتا ہے وسیلہ بناتا ہے لیکن کبھی اس لیے وسیلہ نہیں بناتا بابا ہم اتنے بڑے ہو گئے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آیا آپ دعا فرما دیجئے کہ مرنے سے پہلے قرآن کو پڑھ دوں آپ دعا فرما دیجئے کہ میں نماز پڑھنے والا ہو جاؤ آپ دعا کر دیجئے کہ ماں بابا کا فرما بردار ہو جائے میں دعا مانگتا ہوں میرے بھائی کے لئے اچھت پہلے دوسروں کے لئے مانگ کر دیکھو جب دوسروں کے لئے مانگو گے اللہ خوص ہو جائے اس سے زیادہ تمہیں دے دے اس لئے اپنے اندر علمی بیداری پیدا جملوں کو دیکھو آج انسان کیا کر رہا ہے میں نے یہ کیا میں نے بنوایا میں نے مجید میں ٹی لائٹ یہ کیوں نہیں کہا ہم نے کیا نام پکار ہو لیکن چندہ لینے کے لئے بہت پرسان ہو ہے نام دیکھ دیا کئین پچاس میٹر دور چلے گئے بلوا گئے ہاجی بہت بری جنگ آپ سس گئے ہم نے کہا ہاجی آپ اپنے ہاتھی سے لکھو ہم نے کہ ایک بات بتا نماز پڑھتے ہاں پانچوں ٹائم تو ہم کا نماز بلک ہم مطلب ہم کا جگہ دیتے ہو ہم کا زکا تی بلک ہم کا ایک بار حج کی ہو جائے پانچ ٹائم فرض نماز پڑھو تو نماز دکھا جائے فلا نماز فلا زکا تی اب نب بات حاج والی آئے گی بھاگ دو گیا اس لئے میرے دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے علم حاصل نہیں آقا علی اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہسنے سے دل مردہ ہو جاتا دل مردہ ہو جاتا ہسنے کا مقام نہیں ہے خود بھی نماز پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے انگلی پکڑا کر مسجد لے جاؤ اپنی گھر کی عورتوں کو نماز کے لیے اٹھاؤ تاکہ وہ نماز پڑھیں لیکن جب تم نہیں پڑھو گئے تو تمہاری عورتیں کہاں سے نماز پڑھیں سنگمرمر کا گال بنائے جو پھر رہے سب لو فس کلاس کا چکنا مقرہ بنا کی ممتاج محل کو ملنے وادی ہے کہ محبت کا دعویٰ اگر کرتے ہو انہیں آپ کو تناتن سننی کہتے ہو تو چہرے پداری لے آؤ حضرت کے سیدائی بنتے ہو دیوانے بنتے ہو تو چہرے پداری لے آؤ جس اس انسان داڑی ناؤ آکے ناؤ پڑھنے لگے ہم تو بھگا دیتے ہم تو برداس نہیں ہو کیونکہ اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ فاسق انسان سے داڑھی بغیرہ جس کے چہرے پر نہ اس سے ناؤ بغیرہ نہ پڑھا ہی لیکن آج معلوم ہے دوا اس ٹیج پر داڑھی والا اس سے بھی ناؤ پڑھوائی جات چہرے پر داڑھی لاؤ میڈیکل سائنس آف جرمن ہاورڈ یونیورسٹی آف اسٹریلیا ان کا بہت ریسرچ ہے کمبائنڈ ان کا نوٹ ہے انہوں نے جو لکھا ہے کہ جب کوئی انسان داہین چہرے پر متواتر اسطورہ لگواتا ہے تو اس کا نفس کمزور ہو اور جب بائیں طرف اسطورہ لگاتا ہے تو نفس بھڑکتا ہے غلط کاموں کی طرف اب پوری زندگی اگر چہرے پر داڑھی نہ رکھیں تو اس کی جو ساتھوی نسل ہوگی وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوگی انگریز انہیں لکھ دیا ہم مسلمان ہیں یہ جہنمی ہیرو کے چکر میں چہرے پسے داڑھی ہٹا دی جو دنیا والے جہنمی ہیرو ہیں انہی کے جو ہم فالو کرتے ہوں جن لڑکیوں کی محبت میں چہرے سے داڑھی ہٹا دی جن عورتوں کے دباؤ میں چہرے سے داڑھی ہٹا دی یہ سماج والوں کا تمہیں ڈر رہا ہم نے کہا کہ صرف ایک چوکی انچارج بلوا لیتا ہے تو تمہیں اتنا ڈر ہوتا ہے کہ اگر نہ پہنچے تو چوکی انچارج ہمارا برا حال کر دی کیا کبھی تم نے یہ خوف دل میں نہیں پیدا کیا دن اور رات میں پانچ مرتبہ خدا اپنی بارگاہ ہمیں بلواتا ہے موزین ازان کی صدائے بلند کرتا ہے رب کی بارگاہ میں پیسی کی باری ہوتی ہے سجدے میں سر رکھنے کی بات ہوتی ہے تم خدا کے پاس نہیں جاتے ایک چوکین چارج کا ڈر ہے تو کسی کو لے کر پہنچ جاتے ہو ارے ہم نے نماز کی طرف آؤ چہرے پر داڑیاں رکھو مردوں کے چہرے کی زینت داڑی عورتوں کے چہرے کی زینت سروں کے بال ان دو چیز کو زینت قرار دیا اگر تم عورتوں کے چکر میں اپنے چہرے سے داڑی ہٹائے ہو تو ہم کہتے ہیں تو عورتوں سے سر سے بال ہٹھا کے دکھلی ہو جائے داڑی منڈا تکلی ہو پسند کرو گے تو کہ داڑی منڈا ہو ایک پیر صاحب ایک عورت پہنچی اپنے لڑکا لے کہ حضرت ایک مہینہ سے رو رہا رات ہی روتا ہے جیسے رات ہوتی روتا ہی رہا تیر صاحب بڑھا پڑھا 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 اچھا کہیں اچھا ٹھیک دو کر دیا تابی دیا پھر آئی روتا ہی رہتا رات میں دین میں بہت سوتا ہے سکون سے رہتا کہیں اپنے آدمی کے لے آدمی کے لے آئی آئی کہیں اچھا ابھی بتاؤ لڑکا سوتا کا کہیں ہم ماری ماں جب اببہ والے طرف ہاتھ جاتا تو وہ رو چکنا تب روتا ہے میرے مولا میری دو دو ماں باپ میری دو دو ماں باپ اس لیے روتا ہے بات سمجھ میں آئی عورتوں کو دیکھا ہے داڑی والے جاتے سب تاؤ سکھڑی رہتے مالوم ہم ری دیپارٹمنٹ والے جب کوئی داڑی والا جاتا پتہ چل گیا مرد آ رہا پتہ چل گیا نا عورتوں کا حاکم مرد ہے نا مردوں کی حاکم عورتیں تو پھر اپنے اندر عرمی پیداری پیدا سنت پر عمل کرو سنت پر جب عمل کرو گے تو چہرے پر نور بھی ہوگا اور لوگ تمہاری زبان میں تاثیر بھی پیدا ہو لوگ تمہاری بات مانیں گے اور جب مانیں گے تو تم دوسروں سے اپنی بات خود و خود منوا بھی تو آئیے ہم اور آپ سب سے زیادہ سننے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق اتا فرمائے رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تمام دناہ سے نجات اتا فرمائے اور جنت میں مقام اتا فرمائے جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں میں بے پناہ نیکی آتا فرمائے اور یہ دیکھو چار اور بتا گے چھوٹی سی بات جو حضرت ابن حجر مکی کی لکھی کتاب ہے جس کی عبارت تو مولوی عبدالحکیم حی فرنگی محلی نے اپنی کتاب فتاوہ عبدالحی میں نقل فرمایا ہے سرکار ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے آقا کے جس نے عید ملاد النبی میں ایک درہم بھی خرچ کیا ایک درہم بھی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا ایک درہم خرچ سرکار فاروق عظم ارشاد فرما جس نے ملاد مصطفی کی تعظیم کی اس نے گویا اسلام کو زندہ کی سرکار عثمان اگر ارشاد فرما جس نے ملاد نبی کی محفل کو قائم کیا گویا جنگ بدر و بھنائن میں اس نے حصہ دیا مولا علی ارشاد فرما جس نے عید ملاد نبی میں ایک درم خرچ کیا اللہ اس کے تمام گناہوں کو وقت سے دے گا اور بے سبب جنت میں دا گیا نار تقبیر نار رسالت جس غوث عظم نار تقبیر نار رسالت اللہ تبارک و جب تک دنیا پر رہیں ملاد مصطفی منانے کی توفیق و رفیق اتا فرمائے استغفر اللہ و آتو باللہ من جمیع ما کری اللہ سبحان و و فیلہ و خاطر و سامی و ناظر و لا حول و لا قوة اللہ باللہ العلی العزیم و آقر الدعوان الحمد اللہ رب آج کا یہ خودصورت یہ عظیم الشان جلاز جو ہمارے مدہار مصطفی اپنے کلام سے نوازے اور حضرت کی خودصورت خطاب آپ نے سنا اس پرگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی سیڈی امبا پر مسجد کے پاس کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے حاصل کر سکتے ہیں آپ اس قیسٹ کو امبا مسجد کے پاس کرامت علی سے اس قیسٹ کو حاصل کر سکتے ہیں